السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہیپٹائٹس بی اور سی ہے کیونکہ میرے پاس میں ایسی فونس آتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو ہیپٹائٹس ہوتا ہے تو آج میں ہیپٹائٹس بی اور سی کا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے بہت مختصر میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں ویڈیو کو دھیان سے سننے آپ سب سے پہلی چیز لیں آپ جڑ سونف سونف کی جڑ ٹھیک ہے نا جڑے سونف مطلب سونف کی جڑ یہ دو تولہ لینی ہے کسی بھی پنسار اسٹور پر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد لینی ہے آپ نے جڑ کاسنی یہ بھی دو تولہ لینی ہے اس کے بعد ملیٹھی لینی ہے آپ نے یہ بھی دو تولہ لینی ہے اس کے بعد آپ نے منقہ لینی ہے دو تولہ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے دانا مکو یہ بھی دو طولہ لینا ہے اور اس کے بعد لینا ہے آپ نے سونف یہ تیس گرام لینی ہے اور اس کے بعد لینا ہے آپ نے گلاب ایرانی اگر ایرانی نہیں ملتا ہے تو آپ دیسی بھی استعمال کر سکتے ہیں گلاب یہ بھی آپ نے تیس گرام لینا ہے اب اس کی ترقیب تیاری سن لیں اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی سن لیں سب سے پہلے آپ نے تمام چیزوں کو رات بھر دو کلو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اب صبح کو آپ نے آگ پر اس کو اُبال لینا ہے جوش دے دینا ہے ٹھیک ہے پھر ایک کلو چینی کا آپ نے قوام کر کے شربت تیار کرنا ہے چینی کا آپ شربت بنا لیں اور شربت تیار کر کے شربت کے اندر آپ نے اس توام قوام کو ملا دینا ہے چھاننے کے بعد میں اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دو تولہ دو تولہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی بیس گرام بیس گرام آپ نے استعمال کرنا ہے تین ٹائم صبح دوپیر شام کس چیز کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ ایک مارکٹ سے ارکے بادیان لے لیں اس کے ساتھ میں آپ نے اس کا تین ٹائم استعمال کرنا ہے دو دو تولہ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے ہیپٹائٹس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا تو دوستو آپ اس نسخے کو بنائیے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ